اسلام علیکم ٹیکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شاہر حسول دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں اوپو کا پاور بینک ٹو دس ہزار ایم ایچ کا یہ پاور بینک 18 وٹ کی فاس چارج کی سپورٹ کے ساتھ یہ آتا ہے یہاں پہ ڈیول آپ کو 18 وٹ کی فاس چارج کی سپورٹ ملتی ہے 2A سپورٹ ملتی ہے 2A سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پاور بینک کے تھو 18 وٹ کی فاس چارج کے ساتھ اپنے موبائل فون کو بھی چارج کر سکتے ہیں پلس آپ اس پاور بینک کو بھی 18 وٹ سے چارج کر سکتے ہیں مطبع ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس پاور بینک کو مطبع دو دن لگ جائے گا چارج کرنے میں آپ اس کو بھی 18 وٹ کے تھو چارج کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا فیچر ہے اور بھی کافی فیچر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں دوستو پاور بینک ٹو اوپو کی طرف سے اس کی سیل لگی ہے سامان 3199 روپے کا آپ اویل کر سکتے ہیں فلیش سیل کے تھو اس پاور بینک ٹو کو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں دوستو صرف اس پاور بینک پہ ہی یہ سیل نہیں ہے یہاں پہ آپ اوپو کی ایک اور پروڈکٹ اوپو ان کو و11 کو بھی اویل کر سکتے ہیں اس کی فلیش سیل اور یہ اب تک کی سب سے لویسٹ پرائز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اوپو ان کو و11 کی 2799 روپے میں آپ کو وہ مل جاتا ہے مطبع آدھی سے بھی کم قیمت میں آپ کو اوپو ان کو و11 مل رہا ہے مزید اگر میں آپ کو بتاؤں دوستو اوپو اس پاور بینک ٹو میں آپ کو لو پاور موڈ بھی دیا جاتا ہے لو پاور موڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو آئیوٹی ڈیوائزز ہوتی ہیں مطبع سمارٹ ووچ ہو گئی ائر برڈز ہو گئے ہینڈ فری ہو گئے جو بیٹری والے ہوتے ہیں جو بلو ٹو مطبع وائلیس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس کے ثرور چارج کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹری لو پاور میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی ایک بڑا اچھا فیچر مجھے لگا ہے کہ آپ اس ایک پاور بینک کے ثرور صرف اپنے فون کو نہیں بلکہ آپ کے بعد جتنی بھی فون کے ساتھ آئیوٹی ڈیوائزز ہیں ان کو بھی آپ چارج کر سکتے ہیں مطبع آپ کو الگ سے کوئی لو پاور والا پاور بینک خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ انبوکس کرتے ہیں دوستو اپنے فون کے اس پاور بینک 2 کو اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا انبوکسی کے ایکسپیرینس ہمیں ملتا ہے کس طرح کا ڈیزائن ہمیں ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ڈیزائن پرنٹ کیا گیا یہ کافی ڈیفرنٹ اور کافی یونیک ڈیزائن مجھے لگ رہا ہے تو انبوکس کرتے ہیں دوستو اس پاور بینک کو اور دیکھتے ہیں کس طرح کا ایکسپیرینس رہتا ہے جو دوستو یہ ہمارے پاس پاور بینک اوپو کا دس آزار ایم ایچ کا پاور بینک 2 اور یہ اٹھارہ وارٹ کی فاس چارج سپورٹ کرتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو جو انٹرو سیشن تھا ویڈیو بہت سے اندر بتایا ہے باکس کے اوپر یہ اس طرح کا ڈیزائن ہمیں دیا گیا ہے کافی یونیک ڈیزائن اس پرنٹ کے اندر تو لگ رہا ہے اس کو ابھی انبوکس کریں گے اور دیکھیں گے اچھا جی کچھ سپیسیفکیشن ہے میں قریب سے آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دس آزار ایم ایچ اٹھارہ وارٹ کا اوپو پاور بینک 2 اور اٹھارہ وارٹ تک کی فاس چارج کو یہ سپورٹ کرتا ہے بوت ڈائریکشن میں جیسے ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تو یہی ساری اس کی سپیسیفکیشن اور وائٹ کلر میں دوستو یہ پاور بینک ہے تو ٹائم خراب نہیں کرتے اور اس کو ہم انبوکس کر کے دیکھتے ہیں اس کا یہ جو سیل ہے اس کو بریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو ہمارے پاس کس طرح کا انبوکس ایکسپیرینس ہوتا ہے اوورال پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح کی ملتی ہے تو ارے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے میں تو سمجھتا ہے یہ سیمپل وائٹ کلر کا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ کافی یونیک اس وائٹ کلر کو جو ہے نا ڈیفائن کیا گیا ہے امید ہے کہ میرا کیمرہ آپ کو ٹھی سے دکھا رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک ٹیکچر مل جاتا ہے اور یہ فیزیکل ٹیکچر ہے احسان یہ کہ صرف پرنٹ ہے اور یہاں پہ جو نا پلین وائٹ کلر دیا گیا اوپو کی برینڈگ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے یہ اس کے لائٹس ہیں انڈیکیٹر لائٹس ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاور کتنا ہو گیا چارج ہو رہا ہے یا نہ اس طرف ہمیں یہ بٹن مل جاتا ہے اوپر کی طرف دوستو ہمیں یہ تین جو پورٹس ہیں یہ مل جاتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ ان میں سے دو جو ہیں یہ یو ایس بی ٹائپ اے ہیں اور جو بیچوار یہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے تو ٹائپ اے اگر اس والی کی بات کریں تو یہ آؤپوٹ پورٹ ہے 5 وارٹ 2.4 ایمپیئر کی اور یہ والی جو ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی آؤپوٹ ہے یہ 5 وارٹ 2.4 ایمپیئر کی ہے یہ والی بھی یہ انپوٹ ہے انپوٹ کا مطلب اس سے یہ پاور مین کو آپ چارج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پار ٹائپ سی ہے اور یہ ہے 2.5 وارٹ اور یہ 3 ایمپیئر کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں بینک میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ کچھ پرنٹ ہوا ہے اور یہ اس کی کچھ سپیسفیکیشن ہے اوپو پاور بینک 2.10.000.18 وارٹ اس کا موڈل نمبر دیا گیا ہے ویسے موڈل نمبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ پی بی ٹی زیرو ٹو ہے اس کا موڈل نمبر جو ہے تو کچھ اس طرح کا دوستو ہمیں پاور بینک ملتا ہے وارٹ اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کچھ پیپر مل جاتا ہے اگر آپ اس کو یوزر مینول ہے اس کو پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ڈیوائزز ہوتی ہیں اس کے جو یوزر مینول ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہلپول ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو ہمارے پاس آؤٹ آف دو باکس یہاں پہ ایک کیبل میں مل جاتی ہے یہ جول فنکشن کے ساتھ آتی ہے مطلب اس کو آپ اگر میں یہاں سے نکالوں یہ یویس بی ٹائپ اے ٹو مایکرو یویس بی بھی ہے اور اسی طرح اگر میں اس کا یہ کیپ اس پر لگا دیتا ہوں تو یہ یویس بی ٹائپ اے ٹو یویس بی ٹائپ سی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنے ایسے فون کو بھی چارج کر سکتے ہیں جو یویس بی ٹائپ سی کے کنیکٹر سے چارج ہوتا ہے اور اگر آپ کے بعد ایسا فون ہے کہ وہ یویس بی ٹائپ مایکرو یویس بی سے چارج ہوتا ہے تو آپ یہ کیپ کو آپ نکالیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس مایکرو یویس بی بھاری پورٹ آ جائے گی اسی طرح آپ اگر اس کو چارج کرنا چاہے تو آپ اس کو الٹا کر کے اس کے بلکل لگا سکتے ہیں ویسے کوئی ٹائپ سی کا چارجر تو ہو گئی گھر میں تو اس سے بھی آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ یہ اٹھارہ وارٹ کا جیسا ہم نے دیکھا ہے تو میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں سامان ڈاٹ پی کے پر سیل لگی یہ لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ آرڈر کرنا چاہے تو آرڈر کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور ووچنگ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ اوپو کے اس پاور بینک کے بارے میں پلیز نیچا کامنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ